ہیلو فرنس گنیش جی کو آپ مت بھولیں کروا چوت کے دن میں آپ کو لگاتار ویڈیوز دے رہی ہوں بہت ہی چانکاری والے ویڈیوز دے رہی ہوں گنیش جی کو اور کے دینے کے ساتھ ساتھ آج کے دنوں کونسی جروری کام ہمیں کرنے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور دیکھ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ اور اس میں کیا صدار چاہتے ہیں تو آج یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں گنیش جی کو ارگے کیوں دینا چاہیے آپ چانتے ہیں کہ 27 اکٹو ورش انیوار کو مہا تلب خاص سیوگ بن رہا ہے جو بہت سارے ورشوں کے بعد بنتا ہے اس میں ایک سیوگ جو ہے سو ورش بعد بن رہا ہے دوسرا جو سیوگ ہے ساٹھ ورش بعد بن رہا ہے اور ایک ستائیس سال بعد بن رہا ہے اس کے پیچھے کی کیا کتھا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مہان سنت قوی تلسی داس جی نے شری رام چریتر مانس کے ایوڈیا کانڈ کی ان مہتپون پنکتیوں میں پتی پتنی کے پامن سمبندھوں کی سارتھک بیاکیا کی ہے سیتا جی بن جا رہے بھگوان رام سے کہتے ہیں ماتا پتا بہن پیارا بھائی پیارا پریوار مطروں کا سمودائے ساسسر گرو سوجن سہائک اور سندر سسیل سکھ دینے والا پتر ہی نات جہاں تک سنے اور ناتے ہیں پتی کے بینا ستری کو سبھی سوریے سے بڑھ کر تپانے والے ہیں شریر، دھن، گھر، پیتھوی، نگر اور راجے پتی کے بینا ستری کے لیے یہ سب شوک کے سمان ہے اس پرکار سے سیتا جی نے یہ وچن کہے تھے یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ویوہیت ستری کے جیون میں پتی دیو کا کتنا بڑا ستھان ہے آپ اس ویدھی کو پوری ویدھی کو سمجھ لیجئے کیونکہ چندرما کو پرت کرنے کے ساتھ ساتھ چندرما کا آپ ارگے دیے بینا پھوجن نہ کریں ارگے دینے کی ویدھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اگلے ٹپس میں اور جو ہے گنیش جی کو ارگے ضرور پردان کریں جب آپ کتھا سن رہے ہیں تو سب سے پہلے گن پتی پوجن ویدھی ویدھان سے کریں گنیش جی کو دروہ اور پنچ میوہ اور پنچ فلوں کا بھوگ لگائیں جس سے آپ پر گنیش جی بھگوان پرسند ہو کر کے آپ کو پتی دیو کی لمبی آیو کا بردان دیں گے ان کا جیون سوست سکھ میں رہے گا تو نشطی طروب سے ہمارا جیون بھی سکھ سے بھرا رہے گا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ویباہیت محلائیں جو ہیں پورا شنگار کر کے آبوشن آدھی پہن کر شیو جی اور پاروتی اور گنیش جی ان سب کا پوجن کریں ساتھ ہی سوامی کارتی کے کارتی کے کا بھی پوجن کریں اور چوتھ ماتا کا پوجن کریں آپ ایک مورتی آتی ہے اس کی بنی بنائی بجار میں وہ لے لیں اور اس کا آپ پوجن کریں آپ میوے بھریں اگر آپ کے پاس سمردھی ہے تو آپ چینی کے کرووں میں میوہ بھر سکتے ہیں یا چاوالیا چینی آپ بھر سکتے ہیں دونیش جی کو ارگے دینا بہت ضروری ہے چندرما کو ارگے دینے پر ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو لینی ہے ایک چاندی کی انگوٹھی چاندو کی انگوٹھی لینی ہے جس تھالی سے آپ ارگے کو دیں گے اس میں ہمیں ایک کلش لینا ہے اور دھیان رہے کہ کلش پر ایک مولی اور باندھنی ہے اور رولی سے تلک کرنا ہے ساتھ ہی رولی سے کلش پر ایک ہمیں سواستک بنانا ہے دھیان رہے کہ سواستک سیدھا بنا ہوا ہونا چاہیے کچھ لوگ الٹا سواستک بنا دیتے ہیں یہ اشبھ مانا جاتا ہے چندرما کے دکھنے پر ارگے پردان کریں اس میں آپ سب سے پہلے چندردیوکتا کو شنان کرائیں دروہ کے بنے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا دروہ سے باندھ کر کے آپ دروہ کو ایکیس دروہ باندھ کر کے اس پر مولی باندھ لیجئے اس سے آپ چندردیوکتا کو چھینٹے دیتے ہوئے شنان کروائیں تتپسچات انہیں تلک کریں تلک کے بعد چاول ارپیت کریں پھر چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں لے کر جل سے ارگے دیں اور تتپسچات آپ نے جو مشتھان بنایا ہے پرشاد بنایا ہے یا خریدہ ہے وہ انہیں ہرپیت کر دیں اور چلنی میں سے چلنی کے اندر ایک چلتا ہوا دیا جلا کر کے آٹے کا آپ اس چلنی میں سے چندردیو کے درشن کریں چندردیو کے درشن کرنے کے ترنٹ بعد اسی چلنی میں سے آپ اپنے پتی دیو کے درشن کریں اور ان کے ہاتھ سے جل گرہن کر کے ان کا آشیرواد لیں ان کا آشیرواد لینے کے بعد نشچت روپ سے ان کے ماتا پتا کا بھی آپ آشیرواد لیں جو ان کی لمبی آئیو کے لیے ہمیشہ کامنا کرتے رہتے ہیں اس دن آپ کسی بھی یا کبھی بھی آپ کسی بھی کھر کے بجرگ کا اپمان نہ کریں اور ہمیشہ ان کا آشیرواد لیتے رہیں تو نشطر روپ سے آپ پر گنیش جی کی اور کروچوت ماتا کی کرپا بنی رہے گی آپ یہ منتر جپیں آپ لکھ لیجے منتر کو یا یاد کر لیجے کرونا سندھو کپر دی گنیش کرونا سندھو کپر دی گنیش آپ مجھ پر پرسند ہو پھر سے ریپیٹ کرنی ہوں کرونا سندھو کپر دی گنیش آپ مجھ پر پرسند ہو یہ جو ہے آپ اسے منتر کو جاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کروچوت کی گنیش جی کی کہانی سناؤں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ یہ کہانی جرور سننے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے آئے گا ہمیشہ آپ ان لی کہانی سنتے چلے آ رہے ہوں گے لیکن آپ یہ والا جو ہے اس میں گنیش جی کی پوجہ پہلے بہت جروری ہے کیونکہ چطورتی کے ساتھ گنیش جی کا جو سمند ہے اس میں سے آپ سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ آج جان لیں گے تو فرینڈز اس ٹرے کی جانکاری کو شیئر کیجئے لائک کیجئے موسیقی موسیقی